شہنشاہ کہنا حرام ہے شہنشاہ کا لفظ محمد رسول اللہ کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا ہے کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دیکھیں ایسے خبیص کو یہ بذرگوں کی گستاکیاں کرتے ہیں تو چلتا ہے لیکن ایسے خبیص کو ان کے جماعت کے مولوی کی بلندی پر لے جاتے ذرا سنیے یہ ابھی لاکڈاؤن کے بعد جلسہ ہوا یہ ابھی لاکڈاؤن ختم ہوا یہ مولوی توہیر عالم نام ہے اس کا سنیے بھئے ادھر توجہ رکھے وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا کام ان کو کرنے دیجئے ادھر دھیان دیجئے یہ بیہار میں جلسہ ہوا یہ جرجیس کی تعریف کرتے ہوئے کیا بولتا ہے اسے بلتکاری کی تعریف دیکھو کیسے کرتے ہیں نبی کی تعریف ان کو گوارہ نہیں اولیہ کی تعریف ان کی زبانوں سے نہیں نکلتی وہاں شرک کے فتوے آ جاتے ہیں بذرگوں کی تعریف کرو تو اے اماموں کی تعریف کرو تو وہاں پر کفر اور گمرائیت ہو جاتی ہے مگر اپنے بے غیرت بلتکاری ملاؤں کو کچھنے کے جھاڑ پر چڑھاتے ہیں ذرا اس مولوی سے سنیں گے آپ دیکھتا ہوں مولانا جرجیس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤں مولانا کہانے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دیکھے جائیں گے اگر نہیں دیکھے جاتے ہیں تیس سے بڑھ کر اسلام کی بینزتی اور کیا ہوگی یہ مسلم لوگ ڈاؤن کے بعد بیہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے اتنا بڑا پروگرام پوری بیہار میں دو ہزار بیس سے لے کر ایکیس کا یہ پہلا ہے دو ہزار بیس میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا میں آپ سے یہ گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہن شائع کتابت حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب چطر بھی دیئے ڈاوائیوپی تشریف لارے ہیں آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمعی حلانہ کریں شرگل نہ کریں بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں ان کی تقریر کو سننے کے لیے پوری عرب و عچم پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پر نظر نہیں آ رہا ہے ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں لیکن سبر بھائی پچپن سال کا خوشڑ بڑا ہو گیا اور اس کو کم عمر نظر آ رہا ہے ہاں بیٹا اتنا بچہ ہے کہ ابھی دودو پی سے نکلائے بھی نپل سے ابھی دودو پی کے اتنا چھوٹا خطیب اس کو ہندوستان میں نظر نہیں آ رہا اور آگے سنیے خباست اس کی حضرت مولانا جرجی صاحب چطربدی ہیں اور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے دین ہیں قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پر مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالے گار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاپ کی تاریخ میں مولانا جرجی جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے حضرت مولانا کی تقریر سننے کے بعد آپ حضرت ان سے مصابع کر کے ضرور تعاون کریں میں بھی بیٹھا رہوں گا دیکھوں گا ملکہ عرائی کی